اس ہفتے متحدہ عرب امارات میں شدید توفانی بارشیں ہوئیں دبائی کا نظام زندگی معتل ہو کے رہ گیا رپورٹوں کے مطابق پچیس سالہ ریکارڈ ڈھو گیا قارین مناظرین پس منظر کے طور پر یاد رکھیں کہ صدی میں ایٹمی دوڑ کی وجہ سے فطرتی نظام بری طرح مجروح ہوا ہے فضاء میں اس قدر علودگی ہے کہ ماہرین فرقیات و عرصیات کے مطابق اندہ سالوں میں شدید گرمی، حفظ، سردی اور تیز بارشوں ہوں گی گویا دنیا تیزی سے اپنے منطقی انجام کے طرف جا رہی ہے اس پر سبھی متفق ہیں کہ اگر اب تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی تو اتنی تباہی آئے گی کہ شاید نوہ علیہ السلام کے دور کی طرح پوری دنیا ختم ہو کر رہ جائے گی ماہرین ارزیات کی مختلف رپورٹوں کے مطابق اندہ پندرہ بیس سالوں میں خوفناک زلزلے، سیلاب، ہندی توفان تباہی آنے کا شدید امکان ہیں ویسے پچھلے تیس سالوں میں امریکہ، یورپ، ایشیا سمیت پوری دنیا میں ہولناک توفان اور شدید زلزلے آ بھی چکے ہیں سونامی کی تباہی کے اثار تو اب تک موجود ہیں آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ میں پاکستانی علاقوں سرحد اور کشمیر میں آنے والے زلزلے اس صورت میں ایک ایسا کربناک انسانی حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں آنن فانن سوہ دو لاکھ سے زائد انسان مر گئے ہزاروں معذور ہوئے اور لاکھوں زخمی ہوئے زندگی کا دھارہ اس طرح بکھرا کہ آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی حالات معمول پر نہیں آسکے اسی طرح یانور نے اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے دو لاکھ سے زائد افراد مارے گئے یانور میں سمندری توفان کے بعد سے اٹھاسی ہزار افراد لا پتا ہوئے سینکڑوں خاندان مجھڑ گئے اسی طرح بارہ مئی دو ہزار اٹھارہ کو دو ہزار آٹھ کو چین میں بھی شدید زلزلہ اور توفان آیا چین کے جنوبی صوبے میں خولناک زلزلے کے علاوہ لینڈ سلائنڈنگ دریاؤں میں شدید تغیانی بارش اور سلاف سے ہزاروں گھر نجی و سرکاری املاک زمین بوس ہو گئی ایک محتاط اندازے کے مطابق زلزلے کی شدک سات اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی تھی جس سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا نوے ہزار سے زائد مرد خواتین بچے اور برے ہلاک ہو چکے لاپتہ افراد کی اتحادہ سوہ دو لاکھ بتائی گئی تھی خوفناک زلزلے سے زخمی معذور اور متاثرہ افراد کا اندازہ ایک کروڑ سے زیادہ لگایا گیا تھا ہزاروں اکر زمین پر مشتمل ملبے تلے ناشیں دبی رہی امدادی کارکن ناشوں اور زخمیوں کو نکالنے میں مصروف رہے چین میں زلزلے اور طوفان کے ایک جھٹکے میں بائیس عرب کا نقصان بتایا گیا تھا ابرتی ہوئی سپر پاور چین کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ پاکستان جیسے بس ماندہ ملک سے امداد لینے پر مجبور ہو گیا تھا اسی طرح پوری دنیا میں کے مختلف علاقوں میں چھوٹے بڑے زلزلے آتے رہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زلزلے حوادث اور طوفان کیوں آتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے اس کے مختلف مادی اور روحانی اسباب بتائی جاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ زمین اور آسمان میں جو فضاء ظاہر ہوتا ہے اس کا سبب انسانوں کے اپنے اعمال ہی ہیں یعنی انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں ایسے حوادث کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمبی کرتے ہیں کہ لوگ توبہ اور رجوع کریں یہ زلزلے یہ طوفان علامات قیامت میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین ہلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا پھر جا ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا اور پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اپنے گناہوں سے توبہ کرو توبہ اور معافی مانگو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلوں طوفانی بارشوں اور حوادیس کا ایک بڑا سبب انسانوں کے گناہ ناانصافی اور ظلم و سکم بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس زلزلے کا سبب لوگوں کے گناہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زلزلہ اور شدید طوفانی بارشیں آئی تو آپ نے فرمایا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تنبی فرما کر توبہ و استفار کروانا چاہتے ہیں قارین و ناظرین ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیری اور عبدی تعلیمات کی روچنی میں سوچنا وہ غور و فکر کرنا چاہئے ہمیں غیر مسلموں افار اور لا دینوں کی طرح سوچنے کی ضرورت نہیں دوبائی میں اسی ہفتے اس قدر طوفانی بارشیں آئی ہیں یہ پچتر سالہ ریکارڈ پوٹ گیا دوبائی میں گلشتہ سالوں میں چھے عرب ڈالر کی خطیر رقم سے مندر تعمیر کیے گئے تھے اسی وقت سے اللہ والوں نے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے حکمران اللہ سے ڈریں توبہ کریں لیکن عیش و عشرت کے نشے میں مصد حکمرانوں نے بوش کے آغناخل نہ لیے اب اللہ تعالیٰ نے شدید طوفانی بارشوں کے ذریعے جنجوڑا ہے کہ واپس لوٹ آؤ توبہ کرو توبہ کرو واپس لوٹ آؤ